السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کیا آئی ہوگا کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں نے آج بنایا کیپچینو کافی تو میں نے سوچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ میں کس طرح سے بناتا ہوں اور اس کو فریج میں کس طرح سے رکھتی ہوں بہت مزے کی بنتی ہے اور اس کا میٹھا بھی ایکول بنتا ہے میں نے جو چمچ یوز کیا ہے چینی کے لیے وہی چمچ میں کافی میں یوز کرتی ہوں اگر ٹی سپون مجھے چینی چاہیے ہوتی تو ٹی سپون میں کافی استعمال کرتی ہوں اس لئے میں بتا رہی ہوں کہ اگر ہم نے ٹی سپون کافی ملائی اور ٹیبل سپون چینی ملائی تو ہمارا میٹھا تھوڑا زیادہ ہو جائے گا اور اس کی کنسٹینسی بھی نہیں بنے گی اور کھولتا ہوا میں نے گرم لیا ہے پانی میں نے اب ڈال دیا ایک برطن میں میں نے کافی ڈال دی میں نے چینی ڈال دی چینی کو تھوڑا سا میں نے پیس لیا تھا اور ایک چمچ میں نے کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا ہے ایک دم سے پانی مد ڈالیے گا ورنہ آپ کا یہ کیپیچنو کافی نہیں بنے گی اور لکوٹی ہو جائے گی میں نے استعمال کیا ہینڈ بیٹر اگر آپ کے پاس جوسر مشین آپ آرام سے جوسر مشین میں بنا سکتے ہیں میں ابھی اینڈ میں دکھاؤں گے آپ کو جوسر مشین اور اگر آپ کے پاس جوسر مشین بھی نہیں ہے تو آپ سپون کے مدد سے آرام سے بنا سکتے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کرنا ہے اس کا کلر چینج ہو جائے گا دھاک سے لائٹ ہوتا جائے گا کلر اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے کیپیچنو کافی اور آپ دس سے بیس دن آرام سے نکال سکتے ہیں اگر کوئی گیسٹ ہے اور آپ نے فورن آپ نے نکالی کیپیچنو کافی بس آپ کا ملک گرم ہونا چاہیے اور فورن آپ نے ملک کپس میں ڈال دینا ہے اب میں نے ایر ٹائٹ جار میں رکھ دیا ہے اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند ہے تو پلیز شیئر اور لائک ضرور کریے گا یہ ایر ٹائٹ جگ میں سوری جار میں رکھنا ہے اور یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سٹرونگ پینی ہے آپ دو ٹیبل سپون کپ میں ڈالیں گے اور اوپر سے ملک دالیں گے اور اگر آپ کو لائٹ پینی ہے تو ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے تو مجھے دیں اجازت اور میری ریسپی کو ضرور فولو کیجئے گا میں بہت ایزی ریسپی لے کر رہوں گی اللہ حافظ ہم نورمل جد سے بھی آپ کافی بنا سکتے ہیں میرے پاس ہینڈ بیٹر تھا تو میں نے وہ یوز کیا لے کافی بنا سکتے ہیں موسیقی